مہترم سامین اسلامی بہترین احکام اور آدھا میں سے ایک چیز سلح رحمی کرنا سلح رحمی کا مطلب اپنے رشتہ دار اپنے قرابت دار چاہے دور کیوں یا قریب کیوں اپنے خاندان اپنے قوم اپنے قبیلے اپنے دشتہ داروں کے ساتھ خسن سرو کرنا اور بھلائی کرنا یہ بہترین احکام اور بڑے خیر و برکت کے احکام لیکن سب سے پہلے سلح رحمی کا مانا اور مطلب سمجھنا چاہیے کہ سلح رحمی کیا چیز ہے سلح رحمی دو طرح کی ہوتی ہے جو لوگوں میں رائج ہے ایک تو یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہم سے اچھے رہتے ہیں ہم سے ملجل کے رہتے ہیں ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں ہم سے مسکرا کر کے اچھی طرح سے باتیں کرتے ہیں ہم بھی ان کے اس اچھے سلوک کا بدلہ دیتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں بہت اچھی چیز ہے حل جہدہ حسان اللہ حسان نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے ایک سلح رحمی تو یہ ہے سلح رحمی کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اپنے دشتے داروں کے ساتھ سلح رحمی کریں قرابت داری کے خیال لکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اچھے ہوں یا بھلے ہوں یہ دو طرح کی ہے اب یہاں اتنی وضاحت آپ سمجھ لی تھی کہ جس سلح رحمی کا عجر و ثواب اور جس کے جوڑنے کی خاص تاقید دی گئی ہے یہ دوسری سلح رحمی ہے جیسے کہ سعی بخاری کے روایت نبی ریس طرف سلام رشاعت رمایہ لَئِ سَلْوَا سَلُو بِالْمُقَافِ اے لوگوں برابر سرابر والی جو سلح رحمی ہیں وہ اصل میں کوئی بڑی سلح رحمی نہیں ہے کیوں وہ تو مسلمان بھی کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے سب کرتے ہیں جس سلح رحمی کی دعوت میں دے رہا ہوں وہ سلح رحمی یہ ہے کہ جو رشتے دار تم سے قطع تعلقی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی سلح رحمی کرو یہ ہے سلح رحمی سلح رحمی کو افضل العامال قرار دیا گیا مسرد احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ایک مشہور صحابی ہیں اقبہ ابن آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ سننے شاعت نمائیہ یا اقبتو سل من قطع وعات من حرم وعف امن ظلم اے اقبہ تین مسیحتیں تم کو کرتے ہیں اور یہ جو ہیں افضل العامال سب سے بہتری اخلاقی عامال میں انسان زندگی مگر کوئی کر سکتا ہے تو تین عامال اقبہ نمبر ایک یا اقبتو شل من قطع پہلا عمل یہ ہے جو رشتے دار تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں ان کے ساتھ مستیل رحمی کرو یہ ہے کمال کمال یہ ہے کہ جو رشتے دار آپ کے ساتھ اچھا صلوق نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ مستیداری نبھائیں قرابتداری کے خیال لکھیں اور ان کے ساتھ سلے رحمی کریں صحیح مسلم کی حدیث ایک صحابی یا رسول اللہ ان علی قرابہ میرے جتنے رشتے دار ہیں نہایت اجت قسم کے ہیں ملکل الٹے دماغ جتنے بے اقبتو تھے معلوم پڑتا ہے سب ہمارے رشتے میں آگئے میں ان کے ساتھ سلے رحمی کرتا ہوں وہ نالائق ہمارے ساتھ بتنیزی کرتے ہیں میں ان کو جوڑتا ہوں ہمیں کارتے ہیں ہمارے ہاتھ کبھی آتے نہیں میں جاتا ہوں تم کو بے اقب سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سلے رحمی کرو کب تک سلے رحمی کریں آپ ہسپڑے آگئے فرمائے مبارک ہو تم نے ان کے موہ میں گرم گرم راکھ پھینک دیا پھر آپ نے تفصیل کیا بیان کی دیکھو جب سے تمہارے یہ رشتے دار غلط رویہ رکھتے ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہو اور تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو جب سے تمہارے رشتے داروں نے غلط رویہ استعمال کیا اور تم نے صبر سے کام لیا ان کی برائی کا بدلہ نیکی سے دیا اس نے ایک رحمت کے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی چوبیس گھنٹ تیرے ساتھ ہے اتنی بڑی رحمت کا فرشتہ آن فرما جا کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے رشتے دار تمہارے ساتھ برا کرتے ہو تم ان کے برائی کا بدلہ بھرائی سے دیتے ہو اور تمہارے آنہ توہین سمجھتے تم رشتے داری نبھانے کیلئے ان کے گھر جاتے ہو اور تمہیں بے اکوب سمجھتے تم کو رشتے دار سمجھ کر درگدر کر تو ان سے ملتے جلتے ہو تو یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کا فرشتہ تمہارے ساتھ مرتے دم دک رہے تو آئندہ بھی اپنے ایسے رشتے داروں کے ساتھ یہی اچھا نبھاؤ رکھنا تو دوستو اصل سلے رحمی یہ ہے آپ نے فرمایا یا اکبہ تو سلمن قطع اکبہ جو رشتے دار تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتے ان کے ساتھ بھی تم سلے رحمی کرو جو تمہیں توڑتے ہیں ان کو تم اپنے جوڑنے کے کوشش کرو ان کے دکھ درد میں ہمیشہ پریشانے میں کام آؤ گرچہ تمہیں کبھی نہیں پوچھتے دوسری چیز فرمایا اے اکبہ اللہ اکبر پیارے نبی کی نصیحت اکبہ سب سے افضل آمال تمہیں بتا رہے سب سے بہترین آمال وہ کیا ہے اگر کبھی تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کر دیا تم پر ظلم ہو گیا نہ دانشتہ یا نہ دانشتہ اگر کسی نے تمہارے سے زیادتی کر دی تو اس کا علاج سے بھی نہیں بدلہ لینا آسان کمال تو یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو یہی خود الافوا قرار حکم دے رہا ہے اے نبی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ آپ اس کو ماف کریں یہی ایک آیت تھی جس نے نبی علیہ السلام کو مجبور کیا نبی علیہ السلام جو جو تمہیں نہیں دیتے ان کو بھی دیا کرو ہمارے عام دستور ہوتا ہیں اگر کسی نے دیا تو ہم بھی دیتے ہیں اور کبھی کسی سے کوئی چیز مانگے اگر دینے سینکار کر دیا تو ہم بھی آئندہ ٹھان لیتے ہم بھی اب دوبارہ اس کو کبھی نہیں دے گے کمال یہ نہیں کہ اس کی برائی بدلہ برائی سے دو کمال ہے کہ وہ تم کو نہیں دیتا لیکن جب وہ تم سے مانگے جو مونکتو یہ اصل میں کمال ہے افضل اعمال ہے باقی انشاءاللہ اگر اگر کے میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی